کیا انسان کی زندہ کیا انسان کسی زندہ نے ایک آدمی کے توسط سے اللہ پاک سے مانگ سکتا ہے مثلا والدین یعنی والدین کے صدقے میرے دعا قبول فرمائے یہ مطلب ہے سوال کا میں نے سمجھ نہیں یعنی اللہ تعالیٰ میرے والدین کے صدقے میرے دعا قبول فرمائے یہ مطلب ہے شاید یہی مطلب ہے یہی سمجھ آرہی ہیں آپ لوگوں کو یہی سمجھ آرہی ہیں یاد رکھیں ایک ہوتا ہے شرک ایک ہوتی ہے بدعات شرک کا مطلب ہے غیر اللہ کو پکار رہا ہے یہ تو ہم نے جان لیا ہے یہ جو کہتے ہیں یا عائلی مدد یا رسول اللہ مدد اسے اللہ کو نہیں پکارا غیر اللہ کو پکارا ہے تو یہ شرک ہے اگر کوئی شخص مانگتا اللہ تعالیٰ سے ہے لیکن کسی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کا کیا حکم ہے آیت دیکھتے ہیں کہ کسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کی پیارے پیمار صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کبھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کہ اللہ تعالیٰ ابراہیم کے صدقے میرے دعا قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ فلان نبی کے صدقے یا جبریل امین کے صدقے میرے دعا قبول فرما کہیں ملا ہے نہیں ملا ہے کسی حدیث میں نہیں ہے اچھا صحابہ اکرام کیا کسی صحابی نے ایک مرتبہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما کہ اللہ تعالیٰ فلان نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما نہیں کبھی نہیں اس لیے جب بھی مانگ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگو کسی کے توسط سے چاہے نبی ہو ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی والدہ میں کوئی بھی ہو یعنی بزرگ کے کوئی صالح شخص ہو اس کے توسط سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شرک نہیں ہے لیکن بدعت ہے بدعت کیوں ہیں کیونکہ اللہ تعالی کے پیارے فی savیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں مانگا اور نہ ہی صحابہ کرام نے کبھی کسی کے توسط سے مانگا ہے اور ہم نے کیا سیکھا ہے آج قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کی سمجھ کے مطابق صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ کے مطابق تو کسی سے ثابت نہیں ہے بلکہ امام حنیفہ رحم اللہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جائز نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ فلان قصد کا میرے دعا قبول فرما سبحان اللہ یہ جائز نہیں ہے